اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ مو پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چھوکر زخمی کر دے کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں کسی کو تکلیف دینا یہ میری عادت نہیں بنا بلائے مہمان بن جانا یہ میری عادت نہیں میں اپنے غم میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح پڑائی خوشیوں کے پاس جانا یہ میری عادت نہیں ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پتہ نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سام